ڈی آئی جی رینج شلب ماتھور ویسس پی ہیمراج مینہ دوارہ رینج کے ساتھ زلے بھر میں اپرادھیوں وارنٹریوں اویت کاروباریوں اصماجک تتووں کے خلاف ابھیان میں کندرکی پولس کو ایک بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے جس میں جگہ جگہ چلائے جا رہے چیکنگ ابھیان میں رامپور بلاری کندرکی میں دو درجن سے ادھک لوٹ کے ساتھ اپرادھک فارداتوں کو انجام دینے والے دردانت اپرادھی ساجد ارف کلن کو گرفتار کیا گیا ہے ایس پی گرامیٹ سندیب کمار میڑا نے پولس لائن کے سبھاگار میں پکڑے گئے اس بدماش کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا یہ شاتر اپرادھی ساجد ارف کلن اب تک زلہ رامپور بلاری کندرکی کے ساتھ اترا گھنڈ میں لوٹ چوری کے ساتھ انکئی اپرادھک گھٹناوں کو اپنے ساتھی سخیر کے ساتھ انجام دے چکا ہے ایس پی گرامیٹ سندیب کمار میڑا نے ہماری کرائم ریپورٹر خالد کان کے سوال کے جواب میں بتایا پکڑے گئے اس خطرناک اپرادھی سے ایک تمنچہ کارٹوس اور لوٹی گئی ہزاروں روپےوں کی نقدی برامت کی گئی ہے ایس پی گرامیٹ سندیب کمار میڑا نے بتایا جب یہ بڑی لوٹ کی گھٹناوں کو انجام دینے کے بعد بھومی گت ہو گیا اس کے بعد اس کی تلاش کے لیے عالی ادھکاریوں دوارہ پندرہ ہزار روپے کا انام گھوشت کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ موقع سے فرار ہوئے اس کے دوسرے ساتھی سخیر کی تلاش میں پولیس ٹیموں کو لگا دیا گیا ہے اور جلدی اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا ایس پی گرامیٹ سندیب کمار میڑا نے بتایا تھانا پرباری کندرکی سنیل کمار سب انسپیکٹر کلدیب کانسٹوبل وکی اجوال اور وینے راچی کو انام کی راشی کے ساتھ دپارٹمنٹ کی اوڑ سے بھی سمبانت کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ جو تمانچہ اس انامی بدماش کے پاس سے برامت کیا گیا ہے وہ کافی ہائی فائی بتایا جاتا ہے 315 بور کے تمانچے کے ساتھ دو کارٹوس بھی برامت کیے گئے ہیں کندرکی میں 27 مارچ 23 پور ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک موٹسائیکل ساوار بیکتی کے ساتھ لوٹ ہوئی تھی اور اس سے پہلے ایک گھٹنا ہمارے مینا ٹھین میں ہوئی تھی مینا ٹھین میں تاریخ 12 مارچ 23 میں ہوئی تھی اس سے پہلے ایک گھٹنا باجپور 11 مارچ 23 پور ان تینوں گھٹناوں کے جب ہم نے سی سی ٹی وی پھوٹیج ہوگی رہا کھنگا لے تو دو بیکتی آئیڈنٹیفائی ہوئے ایک کا نام ساجید ورف کلن تھا اور ایک کا نام سگید پتر یاسید یہ دونوں ٹانڈا رامپور کے رہنے والے ان کی ہم کئی دنوں سے کھوجبین میں لگے ہوئے تھے تو ہمیں مکمیرو دورہ سوچنا ملی کہ بلر کی رایا کندرکی کے آس پاس جو ساجید ورف کلن ہے وہ گھوم رہا ہے جو پولیس دوارہ اس کو جا کر گھرتار کیا گیا اور گھرتاری پر جب ہم نے سی سی ٹی وی پھوٹیج ہوگی رہا سے سنیاغتی کی تو یہ وہی بیکتی نکلا تو اس کا جو یہ بہت بڑا شاتیر اپرا دی ہے اس پہ قریب تیس موقع میں درز ہے تیس موقع میں اور جاتر موقع میں ڈھوٹ کے ہیں ڈھکیتی کے ہیں کون میں تھانے کے سر یہ جاتر موقع میں رامپور کے ہیں باجپور کے ہیں کندرکی کے ہیں مینہ ٹھیر کے ہیں اور اس پہ پندرہ جار روپے کام نے انہام بھی ہوشید کر رکھا تھا اور یہ بڑا ہی شاتری قسم کا اپرا دی ہے کہ یہ ایک دو دن کے در موبیل کی سیم چینج کرتا رہتا ہے اور یہ جگہ بھی اپنی چینج کرتا ہے ایک جگہ سکرم نہیں رہتا تو اس سے ہم نے پوچھتا آج میں جب پتا چلا تو یہ یہاں پر مجولہ تھانے کے جائنٹیپور میں یہاں پہ بھی دو تین مہینے کمرے لے کر رہا ہے اس کے بعد دھلی میں بھی رہا یہ ہمیشہ بہت تیجی سے جگہ چینج کرتا ہے اتنا شاتری اس پر ترنت بھنک لگ جاتی کہ پولیس اس کو اریسٹ کرنے آ رہی تو یہ ترنت نکل جاتا ہے تو اس اپرادی کو ہم نے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی اور کافی سمیں سے ہم پریاس کر رہے تھے تو آج صبح مارننگ میں ہمیں سفلتہ ملی اور کافی بڑا اپرادی ہے پندرہ جار کا انامی ہے اور تین گینگسٹر کے مقدمے اس کے علاوہ تیس لوٹ ڈکیتی کے مقدمے کیا کیا برامت ہوا ہے اس کے پاس اس کی برامت کی جب ہم نے اس کی تلاشی لیں تو اس کے پاس پچیس ہزار روپے کندر کی اس میں لوٹ ہوئی تھی تو وہ تھے اس کے علاوہ مینہ ٹھے میں اس نے لوٹ کی تھی اس میں سے اس کی چودہ ہزار روپے برامت ہوئے بازپور میں اس نے جو لوٹ کی تھی اس میں اککیس ہزار روپے برامت ہوئے توٹل اس سے ساٹھ ہزار روپے ہمیں برامت ہوئے اس کے علاوہ تین سو بندرہ بورکہ تمنچہ برامت ہوئا دو جندہ کارتہ صرف